اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب ٹھک ٹاک ہیں میں شاہ ٹھک ٹاک ہوں آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ویڈیو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور یہاں پہ میں نے کسی سے لیے ہیں کسی نے گفٹ کیا ہے جو میری دوست ہیں انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا ہے ٹیوب روز کی چھوٹے چھوٹے بلپ ہیں کافی سارے ہیں یہ لگانے کا طریقہ آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ان کو کس طرح گروہ کیا جاتا ہے میرے پاس نارمل مٹی ہے جس میں ہلکی سی کمپوسٹ مکس کی ہوئی ہے اور اس کے اندر میں ان کو آج آپ کو لگانا بتاؤں گی تو اس کو ہم یہ جب گروہ ہو جائیں گے تو پپس کے ذریعے بھی اس کو ہم نکال کے گروہ کر سکتے ہیں جو نیچے سے چھوٹا سا بلپ نکلتا ہے جیسے میری ہاتھ میں ہے لیا ہوا تو اس طرح ڈیویٹ کر سکتے ہیں اور گملے زیادہ تیار کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی کافی اچھی گروہ ہو رہی ہے دیکھیں کتنے ہیلتی اور اچھے بلپ ہیں تو یہ جو ہے آج گملے کے اندر میں لگانا بتاؤں گی اس وقت میرے پاس گملہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر ابھی گزارے کے لئے میں لگا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی بڑا گملہ نہیں ہے جب بڑا گملہ لے لوں گی تو انشاءاللہ پھر اس کے اندر میں یہ شفٹ کر دوں گی کیونکہ یہ خراب نہ ہوں میرے پاس تو یہ جو ہے ایک ہی ساتھ میں ایک ہی گملے میں گملہ بہت چوٹا ہے اور بلپ بہت زیادہ ہیں تو ان کو میں ایک ہی گملے کے اندر فیلہ لگا رہی ہوں پھر انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد بڑے گملے میں اس کو شفٹ کر دوں گی تو ٹیو گروز کی بہت ہی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے پھولوں کی بہت ہی اچھی سی خوشبو دینے والے یہ پلانٹ ہیں اور ہمارے پاس ہوتا اور فل دھوب میں یہ رہنا پسند کرتا ہے مٹی اس کو نارمل چاہیے ہلکی سی اس میں آپ ریت اور ڈی کمپوز گوبر والی خاد مکس کر کے آپ اس کے اندر جو ہے یہ بلپ لگا سکتے ہیں اور فل دھوب میں رکھیں کیونکہ فل دھوب میں یہ پلانٹ ہمارے پاس بہت ہی اچھا چلتا ہے اور فلاورنگ تب ہی کرے گا جب ہم اس کو فل دھوب میں رکھیں گے تو ویڈیو ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا ویڈیو پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ